کہ آپ اور اس کے اندر جو تباہی ہے وہ کیا ہے وہ کافروں کو فائدہ دے گی جس کو دے گی یہی تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جب گردن کٹھی اس مسلمان کی جب اس نے کلمہ پڑھا تو یہاں دیکھو غیب ہے تم لوگ آج غیب کے دعوے کرتے ہیں اس مکاشفے کے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تردید فرمائی ہے کہ آپ نے اس کو کیوں مارا کہ اس نے ڈر کر اسلام قبول کیا فرمایا آپ نے اس کا دل چھیرا تھا آپ نے دل چھیرا تھا اس کا آگے کیا فرمایا یہ نہیں کہ ان کو کوئی سزا دی فرمایا میں تمہارے اس فعل سے بری ہوں بس اتنا کہنے سے حالانکہ حضور یہاں سے سزا صاحب ہے اس لئے ہم تمہارے ان فعلوں سے بری ہے جو الٹے الٹے مکاشفے کرتے ہیں یہ تمہارا اپنا فعل ہے میں اس کی اجازت نہیں دیتا ہم بری ہے اس چیز سے جو تم خود فیصلے کرتے ہو مرض کی تشخیص کرو باقی یہ غیر اختیاری چیزیں اور غیر اختیاری چیزیں کے پیچھے پڑھنا کشف کھول دو کشف یہ اللہ کھولتا ہے اگر یہ شیخ کے اختیار میں ہوتا ہے سب کو کھول دیتا ہے یہ جتنا ہے یہ ناسوت میں کھلنا شروع ہو جاتا ہے یہ کسی کے بس کا کام نہیں ہے ہاں ذریعہ شیخ ہے جب اللہ کی طرف سے امر ہوگا شیخ توجہ ڈال دیں گے اللہ کھول دے گا وہ خود سے کسٹ کرے نہیں ہوتا نہ مجھے کچھ چیز کی پتہ چلتا تھا حضرت بیٹھے تشریف فرماتے ہیں مجھے یوں دیکھا لیکن پیچھے مجاہدے ہوتے ہیں مجھے کہا آج تم چیک کرو کیا فرمایا تم چیک کرو اس فلانے کو بس میں نے کہا آج موقع ہے بیٹا آج توجہ پوری ہو گئی آنکھیں بند کر نظر آئے یا نہ ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا اور میرے آنکھیں بند کی دڑا دڑا جواب آنا شروع ہے میں نے اس کو یہ اس کو یہ اس کو یہ مسئلہ ہے حضرت نے چیک کیا وہی نکلتا تھا بس انہوں نے یہ جب یہ چیکنگ کی کہا جاؤ بیٹھ جا وہاں پر میری سیٹ لگ گے میں دوبار لوگوں کو چیک تو شیخ جا بیٹھا تھے مورید کو گھاس نہیں ڈالتا تو لوگ میرے پاس نہیں آتے تھے حضرت زبردستی بیٹھتے تھے جاؤ جیسے آج تم کہتے ہیں یہ کیوں جاتے میں بھی آرام سے بیٹھتا تھا تو جس بزرگ کی نظبت منتقل ہو جاتی ہے پھر ان کا انتقال ہو جاتا ہے اور حضرت کا انتقال ہوگی اب مجھے منتقل کرنے کے بعد یہ آسان چیز نہیں ہے احمد علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی نظبت منتقل ان کا بھی انتقال ہوگی یہ مشایخ کی نظبتیں جب منتقل ہوتی ہیں ان بزرگوں کو اللہ تعالی نے ان چیزوں سے نواز ہے مگر اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے حضرت کے پاس ہزاروں لوگ آئے مگر حضرت نے آج جو اگر میرے مجھے یہ اشارہ ہے آپ لوگوں کو جو منتقل ہو رہا ہے یہ مجھے تعداد بھی پتہ کتنی نظر آئے گی اللہ تعالی یہاں تک دکھا دیتا ہے مگر یہ غیب کی چیزیں یہ اس پر کوئی فیصلہ آپ نہیں کر سکتے ہو جب ظہور پذیر ہو رہا ہے تو اس کو مانا جائے گا یہ چھپانے کی چیزیں تو تنگاو فلانا ایسا ہوگا ڈمکانا ایسا ہوگا یہ غلط چیزیں ہیں انجام کا انجام میں ایک نیت بھی ہے کیونکہ کسی کا انجام خراب اس کی نیت سے ہوگا اور نیت کا آپ کو پتہ نہیں ہے یہاں بیٹا داغنیت دا سیدھے یہ علم کے بھی خلاف ہے اور یہ تصوف کے بھی خلاف ہے یہ علم ظاہر کے بھی خلاف ہے کیا آپ انجام کو اقیدے کے خلاف ہے یہ کہ جو یہ کہہ کہ اس کی نیت ایسی ہے ہمیں کیا پاتا ہے کہ اس کی نیت کیا ہے اور اصولی اختلاف کے لیے جو لوگ علم غیب کے دعویٰ کرتے ہیں وہی اللہ والو پر اعتراض کرتے ہیں جو علم غیب کے دعویٰ کرتے ہیں وہی اللہ والو پر اعتراض کرتے ہیں جو علم غیب کے دعویٰ کرتے ہیں وہی صحابہ پر اعتراض کرتے ہیں اور جو علم غیب کے دعویٰ نہیں کرتے ہیں ان میں اعتدالیں علم غیب سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو شریعت اتا فرمائی یہ کیسا علم غیب ہے جس سے آپ خلاف شرح کام کرو حضور کے خلاف کام کرو اگر حضور کا علم غیب ہم مانتے ہیں تو حضور کا علم غیب شریعت ہے کہ نہیں ہے یا اس کے خلاف کام کریں گے اس کو تم علم غیب کہو گے یہ ڈکوسلے چرسی جو بیٹے ہیں تمہارے مزاروں کے اندر ہیں دو دونی چار اور تین تینہ پانچ والے ان کی باتوں کو جا کے تم کے دن پہنچی ہوئی ہستی ہے اس کے بھنڈ پہ دو تھپڑا مار کیوں تو جب بتاتا ہے کہ تو کیا کر کے آیا ہے یہی تو فرق ہے مومن میں اور فاسق میں ایک مسلمان کو دوسرا مسلمان اچھا لگے گا اور جو اس کو برا لگے گا تینہ در فیس کہے شیشہ ہے تو تو جو تیری برہیاں بیان کر اس لئے غیبتوں سے بچو جو غیبت کرتا ہے دوسرے مسلمان اس کو برا لگتا ہے اچھایاں بیان کرو اگر وہ ہمیں بھی اللہ ہمیں بھی بچائے سب کو بچائے یہ غیبت کی وجہ